سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں سبسکرائب کیجئے ہمارے دلوں کو مستفید تھے سبح نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بواز بلند پڑھیں السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ دوستو جو آیتِ کریمہ میں نے دلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو دوستو یہ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا اللہ کے راہ میں تلواریں مارنے سے افضل ہے یعنی جہاد کرنے سے افضل ہے ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اکیلا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کا اکیلا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ محفل میں مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کے ہاں ہوتی ہے سبحان اللہ ایک حضرت خاجہ منیر حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظلہ شکھ پورا میں تبلیغی دورہ فرما رہے تھے آپ کی خدمت میں ایک لا علاج مریض پیش کیا گیا جو قریب الموت تھا یعنی ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا تو لوگوں نے عرض کی حضرت صاحب اس کے لئے دعا فرمائے اللہ اسے شفاہ نصیب کرے ورنہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے تو اس بات نے حضرت خاجہ منیر حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر ایسا گہرہ اثر پڑا حضرت خاجہ منیر حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر دوائیوں سے علاج کرتے ہیں ہم اللہ کے ذکر سے علاج کرتے ہیں اس شخص کو حضرت صاحب کی خدمت میں دو دن رکھا دیا اور حضرت صاحب خود بھی اس کے گرد گھیرہ ڈال کر یعنی ہلکہ بنا کر رزانہ ذکر کرتے ہیں اور باطنی نظر بھی فرمائے اور اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا نصیب دی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خلوص دل سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عجدی بھی بڑی سونی محفل ہوئی بڑی مبارک دوستانوں اور کل انشاءاللہ العزیز پنچ سو نو عظیم و شان محفل پاک اور اس محفل دبانی بھی حضرت خاجہ منیر حسین صاحب رحمت اللہ اللہ بڑے عاشق محترم چودری محمد اسلام صاحب رحمت اللہ اللہ تو کل بھی دوستاندھی حاضری لازمی ہے کوئی بھی دوست غیر حاضری نہ کرے اور پرسوں انشاءاللہ دو لات اجتماعی الودائی پروگرام ہے حضور خاجہ خاجگان خود تاقید فرما رہے ہیں کہ تمام خلفائے کرام اپنے اپنے علاقے دے اندر تمام سنگیاں نو اے پوری کوشش کر کے پروگرام باستے تیار کرن کوئی بھی دوست غیر حاضری نہ کرے اس دے بعد انشاءاللہ العزیز حضور دا سفر مبارک جاری ہے سلانہ سفر پاک دے بعد ماہ رمضان المبارک دے دوران آپ دا قیام دربار شریف ہی رہے گا اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک دے بعد سلانہ ورس پاک چار مئی بروز ہفتہ شام سیالکوٹ بائی پاس گجرن والا شریف منایا جائے گا ان تمام دوست حدیعہ درود و سلام واسطے دست بستہ کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمان نہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمان نہ ہوا اس نبی کے بیلہ دت پہ لاکھوں سلام اسلام سبج گمبد کے مکین اسلام یا رحمت لِلعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام السلام یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا کریم ختم خاجگان درود پاک ذکر پاک کلمہ پاک محفل پاک دا ثواب حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچھ حدیتاً تو فتن پیش کیتا جاندہ ہے آپ دی تفیل جمعی علم بیاء شہداء صالحین نقش بندیاء چشتیا ویسیا قادریاء نشاہی سحر وردیاء تمام صلاح صل دے تمام بزرگن درود پاک نو پہنچائیں بلخصوص پنج من پاک درود پاک نو حضور حضور قبل حضور خاجہ عالم الحاج حضرت صوفی محمد صاحب دی روح مبارک نو اس دا ثواب پہنچائیں یا اللہ پاک حاضرین دا دین اور دنیا بہتر پرمائیں بولا کریم تمام دوستان دے نیک ارادے پورے پرمائیں یا اللہ سب دوستان دے کاروبار روزگار برکت عطا فرمائیں سب نروزی فراخ نصیب فرمائیں یا اللہ پاک اخیر تک اپنے ذکر تے استقامت نصیب فرمائیں یا اللہ پاک میرے حضور دی خیر فرمائیں آپ دے سنگیاں دی خیر فرمائیں یا اللہ پاک دوستان دے نیک ارادے پورے فرمائیں یا اللہ پاک جن دوستان نے محفل پاک دے اے تمام کی تے سب دہ دین برحمتی کا یا رحم رحم حاک اللہ